کورولائن ہی کورولائن دیکھتے چاہیے بس تو آج کی ویڈیو ہے کورولائن الگی کے بارے میں السلام علیکم دوستو میں ہوں نادی میاں اور میرا یہ چینل میرین ٹی وی خاص طور پر سولڈ وارٹر ایکوئریم کے بارے میں ویڈیوز لے کر آتا ہے تو اگر آپ بھی سولڈ وارٹر ایکوئریم کے شکین ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو بھی میرے چینل پر آنے والی اپ ڈیٹس کے بارے میں نوٹفیکیشن مل سکیں دوستو الگی دو قسم کی ہوتی ہے ایک جو نیو سنس ہوتی ہے یعنی جو بری الگی ہوتی ہے اور دوسری وہ جو بینیفیشل ہوتی ہے یعنی آپ کے ایکوئریم کے لیے فائدے مند ہوتی ہے دوستو کورولائن الگی انہی الگیز میں سے ہے جو آپ کے ایکوئریم کے لیے فائدے مند ہیں کورولائن الگی بہت سے کلرز میں ہوتی ہے پرپل، پنک، ریڈ، بلو اور گری کورولائن الگی برانچنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کی شافوں والی بھی ہو سکتی ہے اور انکرسٹنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ کورولائن الگی جو کسی بھی چیز کے اوپر سرفیس کے اوپر جم جاتی ہے زیادہ تر ایکوئریم کے اندر جو کورولائن الگی دیکھی جاتی ہے وہ انکرسٹنگ ٹائپ کی کورولائن الگی ہوتی ہے کورلائن الگی کو ہم نے اپنے ایکویریم کے اندر انٹر کیس طرح کرنا ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی ایسا لائیو روک کا پیس لے لیں یا فریک پلگ لے لیں یا ہرمٹ کریب یا پھر سنیل کے اوپر اگر کورلائن الگی لگی ہوئی ہے اسے آپ اپنے ایکویریم میں ڈال لیجئے اگر آپ اس کے اندر تھوڑی سی اور زیادہ تیزی لانا چاہتے ہیں تو کریب کے اوپر سے یا سنیل کے اوپر سے یا لائیو روک کے اوپر سے اس الگی کو کرے دیں اور اس کو سکریچ کریں اور اپنے ایکویریم کے اندر مکس کر دیں اور اپنے ایکویریم کا فلٹر ساکس یا پولی فلٹر اگر آپ نے لگا رکھا ہے تو اسے تین چار دنوں کے لیے اتار دیجئے تاکہ کورلائن الگی آپ کے فلٹر کی وجہ سے فلٹر آؤٹ نہ ہو جائے دوستو کورلائن الگی کو اگنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ون تو یہ کہ آپ اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایکویریم کے اندر ایڈ کریں نمبر ٹو اس کو لائٹ چاہیے بڑھنے کے لیے اور نمبر تھری آپ کے ایکویریم کے اندر کیلشیم الکلینٹی اور میگنیشیم ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے کیلشیم میں ریکمینڈ کروں گا چار سو بیس سے لے کر چار سو پچاس تک کے اندر اور الکلینٹی آٹھ سے لے کر دس تک کے اندر اندر رکھئے تو آپ کی کورلائن الگی بہت تیزی سے بڑھنے لگے گی اور میگنیشیم تیرہ سو سے لے کر چودہ سو کے درمیان میں ہو تو آپ کے ایکویریم کے لیے زیادہ بہتر ہے اور آپ کی کورلائن الگی کا کلر بہت اچھا آئے گا دوستو وہ تمام سالٹ جو کورلز کے لیے فائدہ مند ہیں وہی تمام سالٹ کورلائن الگی کے لیے بھی فائدہ مند ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایکویریم کے اندر کورلائن الگی بہت زیادہ لگی اور بعد نے آہستہ 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 وہ ختم ہو گئی ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایکویریم کے اندر جب کورلائن الگی اگنا شروع ہوئی اس نے کیلشیم، میگنیشیم اور الکلینٹی کو یوز کرنا شروع کر دیا جب آپ کے ایکویریم کے اندر کیلشیم، میگنیشیم اور الکلینٹی لو ہو گئی تو اس کی وجہ سے آپ کی کورلائن الگی مرنا شروع ہو گئی اگر آپ اپنے ایکویریم کے اندر دوبارہ سے ڈوزنگ شروع کریں گے اور کیلشیم، میگنیشیم اور الکلینٹی کو دوبارہ سے ریز کریں گے تو امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کورلائن الگی بھی واپس آنا شروع ہو جائے گی دوستو وہ لائٹ جو آپ کے کورل کے لیے فائدہ مند ہے وہی لائٹ آپ کی کورلائن الگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے بس یوں سمجھئے کہ اگر آپ کورلائن الگی اگانا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً وہ سب کچھ سے پروائیڈ کرنا ہوگا جو آپ کورلز کو پروائیڈ کرتے ہیں لیکن کورلز کی نسبت کورلائن الگی گرو کرنا بہت بہت ایزی اور سستا کام ہے کورلائن الگی کتنی دیر میں اگتی ہے دوستو اس کا کوئی سپیسفک ٹائم نہیں ہے بس کچھ ایکوئیڈیمز کے اندر یہ اگنے میں ایک سال تک لے جاتی ہے اور کچھ ایکوئیڈیمز کے اندر تین مہینے سے پہلے پہلے اگنا شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر میرا یہ ایکوئیڈیم صرف چھ مہینے پرانا ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ کورلائن الگی لگ چکی ہے جبکہ دوسرا میرا ایکوئیڈیم پورا سال ایک سال پرانا ہے لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ کورلائن الگی نہیں لگی تو دوستو اگر آپ بھی اپنے ایکوئیڈیم کو پرپل کرنا چاہتے ہیں اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو میری دی ہوئی ٹپس کو اپنائیے اور بتائیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تو اتنی اچھی ویڈیو پر پانچ سو لائک تو میرا حق بنتا ہے تو پلیس لائک کیجئے اور سبسکرائب آپ کی مرضی کریں نہ کریں لائک کر دیں اور اسی کے ساتھ نادی میاں کو دیجئے اجازت خدا حافظ